اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل کرم سے آپ سب حریت سے ہوں گے اور اب تک ہم نے لوناتی سرکولر نیٹنگ مشینز کے جو فور لیکچرز کمپلیٹ کی ہیں اس میں ہم نے ڈیزائننگ کور کی ہے جس میں ہم سوکس کی ڈیزائننگ یا اس میں پیٹرن بناتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم پراپر ٹیکنیکل پروگرامنگ کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم مشینز میں جو پارٹس یوز ہوتے ہیں پروگرامنگ کے ثروہ ان سب کا جو ہے وہ ون بائی ون جو ہے وہ جائزہ لیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کی یہ لیکچرز کافی جو ہے وہ مفید ثابت ہوں گے اور آپ جو ہے وہ ان ویڈیوز کو کافی لائک بھی کر رہے ہوں گے تو آئیے ابھی ہم کمپیوٹر سکرین پر چلتے ہیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں یہ گرافٹرم سکس ساوٹویر بگ بینگ میں نے اوپن کیا ہے اس میں میرے پاس تھری ٹائپس آف مشینز انسٹالڈ ہیں g454j, g615, gl544 فنکشنز آرموز سب میں سیم ہیں تو ابھی سب سے پہلے ہم g454j کی مشین میں جو ہے وہ پروگرامنگ کا آغاز کریں گے یہ پروگرامز پروگرامز میں یہ ایک ہی پروگرام ہے میرے پاس اس کو میں نے ڈبل کلک کیا اور اوپن کیا یہ پروگرام اوپن ہو گیا ہے اور اس میں فرسٹ آف آر یہ جو فنکشنز ہیں یہ جو ٹائپس ہیں ان کا جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ان کا کیا فنکشن ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ use ہونے والی ٹائپس ہیں وہ میں آپ کو ون بائی ون جو ہے وہ بتاتا ہوں جیسے ہی آپ ان کے اوپر موز کا کرسر رکھیں گے تو نیچے ان کی نیم شو ہو جائیں گے فار ایزیمپل یہ ڈسکریپشن کا ہے ٹائپ اور یہ ایکانومائزرز کا ٹائپ ہے یعنی پروگرام کے اندر جہاں پہ بھی یہ فنکشن ہوگا وہاں پہ آپ ایکانومائزرز جو ہیں وہ ان کر سکتے ہیں یہ سپیسیل فنکشنز ہیں اور یہ سپیسیل فنکشنز کا نشان ہے اسی طرح یہ فنگرز ہیں اور پروگرام میں جہاں پہ بھی یہ نشان ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ فنگرز ہی نوٹ ہو رہی ہیں یہ پیٹرن ہے پیٹرن کے بعد ہمارا یہ الاسٹک پیٹرن آگیا ہے الاسٹک پیٹرن میں یہ سیلیکشن ہے سیلیکشن میند 1x1, 3x1 5x1 whatever اس کے بعد یہ گاڑی کے نشان والا جو یہ رپی ایم ہے یعنی آپ مشین کی سپیڈز ڈیفرنٹ سٹیپس میں کیا رکھ سکتے ہیں یہ جو گراری ٹائپ بنی ہی ہے یہ مشین کا جو ہے وہ فنکشنز ہیں یعنی جہاں پہ بھی یہ اس طرح کا نشان ہوگا وہ مشینز کے فنکشنز ہوں گے سپیشل فنکشن اور فنکشنز میں دونوں میں فرق ہوتا ہے یہ کیمز کا نشان ہے یہ کیمز کا نشان ہے کیمز کے بعد یہ ہمارا آگیا ہے کنٹول ویب جس میں سکشن جو ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سپرپوز پیٹرن کا نشان ہے اس کے درہو ہم پروگرام میں بھی یہاں سے ایڈنگ کر سکتے ہیں یہ سٹیچ کیم پیٹرن ہے ڈکنگ سٹیچ کیم پیٹرن اور یہ گسٹ ہے اور اس کو ہم موٹر انٹیرورس ویلٹ کہتے ہیں اور یہ ہے ویلٹ ریز موٹر یعنی ڈائل کی جو ہے وہ پوزیشن کو ارجسٹ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے یہ سٹرکچر آف دی پروگرام ہے اس میں جو ہے وہ پروگرام کے سارے سٹیپس ہیں اس میں یہ دیکھیں سٹارٹ آف دی پروگرام ڈبل ویلٹ ایلاسٹک فوٹ بگین ٹو ٹو اینڈ آف دی سوکس ہے سٹرکچر کے بعد یہ ہیڈرز ہیں ہیڈرز میں مشین کی نیڈلز ہیں نمبر آف نیڈلز 108 نیڈل پھر اس کے بعد ڈائیگنلز ہیں پھر آئل پروگرام ہے کتنی سوکس کے بعد آپ مشین میں پروگرام جو ہے وہ چلانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ایوو اینڈ سٹینڈر سسٹم ہے یہ موٹر زون ایڈیا ہے اس میں یہ گریجویشن موٹرز ہیں اس کو کلک کیا تو یہ گریجویشن کا سیکشن اوپن ہو گیا یہ دیکھیں یہ گریجویشن موٹرز ہیں اس میں آپ یہ زونز جو ہیں وہ ایڈ بھی انسرٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کاپی پیس بھی کر سکتے ہیں اس کی یہ ریڈنگ جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں مشین سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں تو آپ اس میں چیننگ کر سکتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا اس کے بعد موٹر زون کے بعد یہ الاسٹک موٹر زون ہے جس میں الاسٹک کی گریجویشن کم زیادہ کی جا سکتی ہے یہاں پہ بھی سیم وہی آپشن ہیں کہ آپ ان میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں سٹیپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو ویلیو ہے وہ کم زیادہ کی جا سکتی ہے اس کو کلوز کیا کلوز کرنے کے بعد یہ تھرڈ ہے سنکر کیپ موٹر اس کو کلک کیا تو اس میں سنکر کیپ موٹر کی گریجویشنز ہیں ان کی ویلیوز ہیں آپ سنکر کیپ کی موومنٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے تھوڑ جو سنکر کیپ پہ اوپر موٹر لگی ہوتی ہے اس کی موومنٹ کا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور سیم باقی سیم سٹیپ سائنس میں بھی تو اس کے بعد اگر ہم یہ ٹاپ رائٹ سائٹ پہ آئیں تو یہ یہاں پہ کوڈی فائی کی اوپشنز ہیں یہ نمبر ون پہ جو ہے وہ کوڈی فائی ہون ہارڈ ڈس ہے یعنی اس ویٹر کو ہم پریس کریں گے تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہارڈ اس پہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائر پہ کوڈی فائی ہو جائے گا اور اگر ہم اس کے بعد یہاں پہ یہ فلاپی کی فلاپی کا نشان بنا ہوئے تو اگر ہم اس کو ہم کلک کریں گے تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ فلاپی ڈرائیو کو کلک ہو جائے گا اب فلاپی ڈرائیو اس میں ہے نہیں تو اس لئے وہ ایرر دے رہا ہے اس کے بعد یہ ولا جو ہے کوڈی فائی اینڈ سینڈ اگر ہم یہاں پہ direct send cable لگائیں گے تو ہمارا machine direct machine کو جو ہے وہ یہاں سے ہم codify کریں گے تو direct machine کو جو ہے وہ load ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ usb کی آکھن اگر ہم اس laptop میں جو ہے وہ usb ایڈ کریں گے usb ایڈ کریں گے تو یہ والا option ہے direct usb میں جو ہے وہ transfer ہو جائے گا ہمارا program تو یہ ابھی یہ کچھ میں نہیں لگا ہوا ساتھ تو اس لئے یہ error دے رہا ہے usb usb not found اگر usb لگی ہوگی تو یہ usb میں transfer ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے arrange data by degree ایک سیکٹ یہ zoom کر کے دکھا رہا ہوں arrange data by degree یعنی یہ والا جو data ہے اس میں degrees کے مطابق adjustment آ جائے گی for example یہ ہر step کے اندر کم degree والی جو functions ہیں وہ وہ پہلے show ہو رہے ہیں جو اور زیادہ degree والے وہ باز میں show ہو رہے ہیں ہر step میں یہی sequence رہے گا اس کے ساتھ ہی یہ tab ہے arrange data by type for example canes جو ہیں وہ functions ان کے ساتھ اکٹھے ہیں special functions کے functions سارے اکٹھے ہوں گے اور functions جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں گے چونکہ وہ ہم نے select کیا ہویا ہے کہ arrange data by type ایک ہی type کے function ساتھ ساتھ ہوں گے arrange user data اس کی use نہیں ہے اس میں آپ خود manually جو ہے وہ adjustment کر سکتے ہیں تو next میں ہمارا یہ machine size ہے machine size میں ہم جیسے machine کے اوپر ہمارے پاس option ہے size 1 to size 8 ہم change کر سکتے ہیں ایسی طرح یہاں پہ بھی ہم size change کر سکتے ہیں اپنے مزی کا size جو ہے وہ insert کیا جا سکتا ہے پھر ساری setting جو ہے وہ اسی size میں ہوگی یہ tab جو ہے یہ socks description کی ہے clue socks socks اس طرح کر کے آپ اس میں کچھ بھی description لیکھ سکتے ہیں جو بعد میں جو ہے اس کو save کریں گے تو یہاں پہ آگے یہاں پہ save ہو جائے گی for example یہ دیکھیں یہ ہم نے program save کیا اس کو بعد میں جب ہم نے program save کیا تو یہ یہاں پہ ہماری description جو ہے وہ program جو ہے وہ یہ crew socks یہ والی آگئی تو اسی طرح ہی اب ہم اس میں جو ہے یہ short memo ہے short memo میں اس پہ کچھ بھی لکھ دیں for example same crew socks اس کو save کریں program save کریں اور واپس ہاں ادھر تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ details کے اندر یہ وہی detail آگئی ہے socks کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کو جو ہے وہ manage کر سکتے ہیں یہ tab new window کی ہے اس کو click کیا تو اس میں دیکھیں یہ تین option ہیں editor matrix and pattern ہم pattern click کریں گے تو socks میں کوئی بھی اگر pattern لگا ہوگا تو وہ یہاں پہ ہی اس کے ساتھ ہی window open ہوگی یہی پہ show ہو جائے گا اس میں دیکھیں یہ جو orange ہے یہ یہ welt کا area ہے اور اس کے بعد یہ والا portion یہ heel portion ہے اب اس وقت میں دیکھیں کوئی بھی pattern وہ show نہیں ہو رہا واپس آگے اب next میں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہیں تین یہ ہیں insert step append step and remove step for example یہ اس 70 number step کو میں نے click کیا اگر میں نے اس step کے اوپر والے area میں ایک step اور insert کرنا ہے تو میں یہ value option insert step کی اس کو add کروں گا یہ دیکھیں یہ اوپر ایک step add ہو گیا اگر ہم نے 71 step سے نیچے ایک step add کرنا ہے تو یہ append step اس button کو click کروں گا تو یہ step کے 71 کے نیچے add ہو گیا ہے ایک step اور اسی طرح اگر میں نے remove کرنا تو بڑا simple ہے یہ 7 ورے button کو remove کریں گے تو یہ step remove ہوتے جائیں گے اب اس کو ساتھ save کر لیں تو دوستو یہ تھا first lecture programming کا technical programming کا اور اس میں جو ہے وہ basic introduction ہی ہوا انشاءاللہ next lecture میں detail سے بات ہوگی اور تب 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 لیے اپنی دعام میں یاد رکھ اللہ حافظ